بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام ہم آج اومیوپیتھک علاج کی افادیت اس کی افکیسی کے حوالے سے بات کریں گے اومیوپیتھک علاج سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ علاج ہے بہت تائم لگتا ہے اس پر اور بہت ساری اس میں کمزوریاں ہیں سینٹیفک نہیں ہے تو اس حوالے سے ہم آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی طریقہ علاج ہے اگر یہ قدرتی طریقہ علاج ہے تو کیسے ہے اس پر ہم بات کریں گے مشہور خلیفہ حرون الرشید کے مشہور درویش بیلول دانا نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے اقل و دانش عطا کر دیتا ہے فہم عطا کر دیتا ہے بصیرت عطا کر دیتا ہے جونتان شوہر امریکن اومیوپیت ہے اس کا کہنا ہے کہ خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے اومیوپیت بنا دیتا ہے تو آپ ساتھیوں کو نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ اس بات پر فکر کرنا چاہیے کہ آپ دنیا کے بہترین سسٹم آف تھاراپیوٹک سے وابست ہیں ایسا طریقہ علاج جس میں آسانیہ ہیں انسانیت کی بلائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اقل و دانش اور اومیوپیتھی ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اور اومیوپیتھی نے اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کیا تاہم جو اس سے دھوکہ کرتا ہے خود دھوکے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یوں ہے ہر وہ شئے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے میں سمجھتا ہوں ہر وہ چیز جو قوانین فطرت کی پابندی میں ہے فائدے میں ہے نظرین اکرام اگر غور کیا جائے تو قوانین فطرت کے بیلنس ایک توازن کا نام ہے اور کائنات کا سارا نظام اسی توازن کے سبب قائم ہے جس دل یہ توازن روڑ جائے گا کیا مت آ جائے گی تو آج کی اس نشست میں ہم اومیوپیتھک سسٹم آف تھیراپیوٹکس کی بات کریں گے کہ پبلک کو اسے کیوں ایڈاپٹ کرنا چاہیے کیوں یہ علاج کرانا چاہیے مہترم ڈاکٹر ازراد انسانی صحت اور تندوستی کا سارا نظام اعضائے جسمانی کے افعال میں توازن کے سبب قائم ہے جو یہ توازن میں گڑبر ہو جاتی ہے یہ توازن جب ادم توازن میں تبدیل ہو جاتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اومیوپیتھی جسم انسانی میں توازن لاکر اسے پھر سے تندوستی کی رہا پر گامزن کر دیتی ہے اس لیے قدرتی طریقہ علاج ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد طریقہ علاج ہے جسے قدرتی طریقہ علاج کہا جا سکتا ہے ایک ایسا طریقہ علاج جس میں بقولِ آنیمن ریپیڈ جنٹل اینڈ پرمنٹ کیا ہو رہے ہیں ریپیڈ جنٹل اینڈ پرمنٹ اور میری معلومات کے مطابق ایسا دعویٰ کسی اور سسٹم آف تھرہ پیوٹکس نے نہیں کیا اور ایک بات جو واضح ہو جانی چاہیے ہم کسی بھی سسٹم آف تھرہ پیوٹکس کی مخالفت میں نہیں ہیں خلاف نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں صدقی اپنی اپنی اہمیت ہے ہم نے تو بس یہ کہنا ہے کہ ہماری اپروچ دوسروں سے الگ ہے ہم کسی کی مخالفت میں نہیں بیماریوں کے خلاف جہاد میں سب نے اپنا اپنا احصہ ڈالنا ہے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے ہمیں دوسروں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنی خامیہ دور کرنی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں بلکہ اپنی خوبیوں پر بسار کی جاتی ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کی خوبیوں سے آگائی اصل کریں اور انہیں انسانیت کی فلاہ و بیبود پر لاغو کریں اومیوپیتھی جس کے بارے میں ملکہ اکتانیہ کے خصوصی معاون سرجان ویئر کا کہنا ہے انہوں نے کہا یہ واحد طریقہ علاج ہے جسے ایک قدرتی طریقہ علاج کہا جا سکتا ہے ایک ایسا طریقہ علاج جس میں بکولِ آنیمن ریپیڈ جنٹل اینڈ پرمانٹ کیا ہو رہے ریپیڈ جنٹل اینڈ پرمانٹ اور میری معلومات کے مطابق ایسا دعویٰ کسی اور سسٹم آف تھرپیوٹکس نے نہیں کیا اور ایک بات جو واضح ہو جانی چاہیے ہم کسی بھی سسٹم آف تھرپیوٹکس کی مخالفت میں نہیں ہیں خلاف نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں صدقی اپنی اپنی اہمیت ہے ہم نے تو بچ یہ کہنا ہے کہ ہماری اپروچ دوسروں سے الگ ہے ہم کسی کی مخالفت میں نہیں بیماریوں کے خلاف جہاد میں سب نے اپنا اپنا عصہ ڈالنا ہے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے ہمیں دوسروں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنی خامیاں دور کرنی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں بلکہ اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کی خوبیوں سے آگائی آصل کریں اور انہیں انسانیت کی فلاہ و بیبوت پر لاغو کریں اومیوپیتھی جس کے بارے میں ملکہ اکتانیہ کے خصوصی معاون سرجان ویر کا کہنا ہے انہوں نے کہا میں نے ہومیوپیتھی کو دوسروں پر لاغو کرنے کے لیے اور میں نے اس کو کشید نہیں کرتا کہتے ہیں مجھے کبھی اس پر پشتا ہوا نہیں ہوا کبھی اس اپنے فیصلے پر مایوس ہی نہیں ہوئی اور میں ہمیشہ چالیس سال پریکٹس کے دوران اس پر متمین رہاں اور ناظرین اکرام کیا آپ نے کبھی اور کیا کہ وہ لوگ جو اومیوپیتھی کی مخالفت میں پیش پیش رہے جنہوں نے اومیوپیتھی نہ کبھی سیکھی نہ اس کی کوئی ٹیکسٹ بوکس پڑھی نہ ان مریضوں کی کیس اسٹری اسٹرڈی کی جو اس علاج کی بدولت سے ارجعاب ہوئے یعنی ایسے لوگ جنہیں اومیوپیتھی کی اے بی سی کا علم نہیں وہ اس کی مخالفت میں پیش پیش ہیں ایسے لوگ جن کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ اس کی مخالفت میں پیش پیش ہیں البتہ جن لوگوں نے اسے سنجیدگی سے غلط اور بیکار علم ثابت کرنے کی غرض دے اسے سٹیڈی کیا وہ خود اومیوپیتھ بان بیٹھے یہی کمال ہے سسٹم آف تھہرہ کچھ پیش سی ایرنگ کی مثال سامنے ہے اور بہت سے بڑے بڑے اومیوپیتھ ہیں جن کی مثال سامنے ہے جنہوں نے اومیوپیتھی کی مخالفت میں اسے سٹیڈی کیا تاکہ اس کے نقائص جان سکیں اور پبلر کے سامنے لاؤ سکیں ایزا ریزائیٹ وہ خود اومیوپیتھ بان گیا اس سے متاثر ہوگا آپ اومیوپیتھ کی مخالفت میں لاکھ دلائل دیں اسے انسیکٹیفک ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے رہیں اسے پلاسیبو ایفیکٹ قرار دیتے رہیں لیکن لیکن قرآن عرض پر موجود ملٹی میلین کی تعداد میں ان مریضوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اقرار کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے بچے اس طریقہ علاج سے فیضیاب اور صحت یاب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان اومیوپیتھک دعاوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج سے دو ڈائی سو سال قبل جو ریزارٹس دیتی تھی آج بھی وہی ریزارٹس دیتی ہیں اور اس میں کسی دعا کو بند نہیں کیا گیا کسی دعا کی ایفیکیسی غلط ثابت نہیں ہوئی دائی سو سال پہلے جو تھی آج بھی وہی تجربہ کر کے دیکھ لیں قانون بالمثل کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج بھی اتنا ہی ایفیکٹیو ہے جتنا آنیمن کے زمانے میں تھا ہر وہ شئے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے حضرین اکرام ہر چیز کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے اپنی بقا کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اومیوپیتی کا یہ سہارا اس کے قدرتی اصول ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اس کا وجود کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی پوشت بنائی کے بغیر کسی سرمایہ کے بغیر کسی حکومتی جمداد کے بغیر کسی میڈیا کے آج بھی یہ اپنی بنیادوں پر قائم ہے اور نہ صرف قائم ہے بلکہ روز افزون ترقی پر ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ ختم کیوں نہیں ہو اومیوپیتی جب سے اپنے وجود میں آئی ہے مخالفت کا شکار ہے ایک بار فرانس کے الوپیتھک ڈاکٹروں کی ایسوسییشن نے اس وقت کے وزیر سید کو اومیوپیتی پر پابندی لگانے کا کہا بین لگانے کا کہا آپ جانتے ہیں وزیر کا کیا جواب تھا وزیر سید نے جواب دیا ہے کہ اگر یہ سسٹم آف تھیراپیوٹکس بے بنیاد اور بے فائدہ ہے اگر یہ میتھ ہے تو اپنی موت خود مر جائے گا ہمیں اس وقت پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر اس میں کچھ چاند ہے کچھ پوٹینچل ہے تو ازار پابندیوں کے باوجود اسے پھلنے پھولنے سے آگے بڑھنے سے موقع نہیں جا سکے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو گھر صدی کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن بغیر کسی پیرونی سپورٹ کے اومیوپیتی کا یہ پودا بتدریج بڑھتا جا رہا ہے پھل پھول دے رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ہر وہ چیز جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے یہ قدرت کی بنیادی حصولوں میں سے اومیوپیتی فلاسفی کے والد سے ارز کروں کہ علمی نفسیات کے مطابق کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے اومیوپیتی میں اس حصول کو تسلیم کرتے ہوئے انفرادیت کے نظریہ پر یہ علاج کیا جاتا ہے جاج کتھالکس نے کہا اسسینس آف اومیوپیتی از انڈویجولیزیشن جبکہ میں سنتا ہوں کہ اسسینس آف اومیوپیتی از جنرلائزیشن وہ سب کو جنرلائز کرتے ہیں ایک پیناڈول سب کی پین کلنگ کرتا ہے اس لیے کیونکہ یہ انفرادیت نظریہ پر علاج کیا جاتا ہے اس لیے قدرتی علاج ہے یہ آپ کو ایک سیف ایگزٹ ہویا کرتا ہے ایسی سیف ایگزٹ آپ کو کوئی اور سسٹم آف تھیرپیوٹک آفر نہیں کرتا اور یہ اس لیے قدرتی طریقہ علاج ہے کہ اس میں نہ تو مزیر اثرات ہیں اور نہ جسم کے اعزا سے بلیڈنگ کی جاتی ہے نہ مرض کو دبایا جاتا ہے نہ جنسی امراض کی پیچی دیئے اس میں آتی ہیں اور نہ عرکتِ کلب بند ہونے کا رسک ہے اور نہ ہی مریض کو مرتے دم تک دعائیں کھانے کا پابند کیا جاتا ہے اس میں نہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے اور نہ ویڈرال سمٹمز ہوتی ہیں نہ مرض دبتا ہے اس لیے یہ قدرتی طریقہ علاج ہے اومیوپیتھی کیا ہے اومیوپیتھی تو ایک رویہ کا نام ہے اومیوپیتھی فیلاسفی کے تحت جسم نے خود ہی خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے بارڈی ہے سیلف ریپیرنگ میکانیزم اومیوپیتھی اس نظریے کو تقویت دیتی ہے ایک اور غرب فہمی جو اومیوپیتھی کے حوالے سے اکثر دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ یہ بہت اس کا اثر بہت دیر سے ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اومیوپیتھی دعا جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس کا عمل فوری اور لمحاتی ہوتا ہے اس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اسی وقت کر دیتی ہے اس نے تو آرڈر ریپلیس کرنے ہوتی ہیں البتہ یہ وائٹل فورس ہے جو بتدریج اپنا عمل جاری رکھتی ہے اومیوپیتھی تو بیمار کے ایمیون سسٹم کو اس کی وائٹل فورس کو پش کرتی ہے زرہ سا سٹیمولیٹ کرتی ہے تاکہ وہ بیماری کا کما حق کا ہو مقابلہ کرنے کے لیے پیار ہو سکے باقی کام تو اس نے خود کرنا ہوتا ہے سٹیمولیشن کو جاننا ضروری ہے یہ کیا ہوتی ہے اسے میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں سٹیمولیشن کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اج کل تو جتنے نہیں رہے پہلے آج سے بیس پچیس سال پہلے تانگیں ہمارے روڈ سرکوں پر آم لکھتے تھے تو ایک کوچوان تانگہ چلاتے ہوگے گوڑے کے جسم پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تانگے کی سواری کی ہو تو وہ اپنی چابک ایسے فضاء میں لراتا اور گوڑے کی جسم پر مارتے ہوگے اس کے بانس کے ڈنڈوں پر مارتے ہوگے اور اس سے جو وہ شراب کی آواز پیدا ہوتی اس سے گوڑا مزید تیز پاگتا یہ سٹیمولیشن گوڑے کو اس چابک کے ساتھ ہلکا سا ٹچ دے کر ہلکی سی چوٹ لگا کر اس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا جس سے گوڑا مزید پاگتا ہے اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات کو جوان کی سٹیمولیشن کام نہیں آتی صبح سے گوڑا چلا رہا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے شام تک گوڑا گوڑے کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے ہلکی ہلکی تھابکے مارتا ہے وہ کچھ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا دو قدم اٹھاتا ہے پھر وہی چھیلہ چھیلہ تو وہ غصے میں آ کر پھر تاپک توڑ چابک کے گوڑے کے جسم پر برساتا ہے ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے اس ڈائریکٹ اٹیک کے تحت یعنی چابک کے پرائمری ایکشن کے نتیجے میں گوڑا کچھ دور تو کھوپ آتا ہے جو سٹ اس کو لگتی ہے اس کے پرائمری ایکشن کے نتیجے میں گوڑا کچھ دور تک تو کھوپ آتا ہے لیکن بار بار کے ڈائریکٹ ایکشن سے تنگ آ کر اکثر اوقات سرکشی پر بھی اتر رہا تھے اور اس عمل کے نتیجے میں یا تو تلتی پر سکتی ہے یا تانگ آپ کا اولار بھی ہو سکتے ہیں گوڑا لمیہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس مثال کے پہلے اسے کو اومیوپیتھک یعنی وہ جو سٹیمولیشن کرتا تھا ذرا ذرا اس اسے کو اومیوپیتھے اور دوسرے کو ایلوپیتھک طریقہ کار سمجھ لیں تو آپ کو دونوں میں فرق بلکل سمجھ آ جائے گا دونوں سسٹم میں کیا فرق ہے کیا اپروچ ہے وائٹل فورس بھی جب ڈاریکٹ چابق پڑتی ہے اس کو اس پر جب ڈاریکٹ ایکشن کیا جاتا ہے تو یہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہے یہ ہے وہ فرق جو بنیادی طور پر دو سسٹم آف تھراپیوٹکس میں ہے ایسینس آف ہومیوپیتھی ایڈویجیوڈائزیشن ایسینس آف ایلوپیتھی ایڈویجیوڈائزیشن یہ ہے وہ فرق جس پر ہم بات کر رہے ہیں ایک کیسے قدرتی ہے اور ایک کیسے غیر قدرتی ہے آپ کے پیار کے دو بول بچے کے کام کی تعریف اوصلہ افضائی کی تھکی حلہ شیری اس بچے کے لیے سٹمولیشن کا کام کرتی ہے this is سٹمولیشن لیٹر بننے کی کوشش نہ کریں ایلوپیتھ لیٹر ہوتا ہے اس کی دوائیاں اندر جا کر آرڈر پلیس کرتی ہیں یہ کریں ایلوپیتھ فالور ہوتا ہے تو یہ بات جو ابھی ہم نے کی انشاءاللہ باقی بیان ہم اپنے لیکچر کے دوسرے ایسے میں کریں گے آپ کا بہت شکریہ Thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی